کہ آپ کے سامنے اس پرکار کا کوششن ہے 12, 18, 24 کا SCF یاد کیجئے مطلب ماسہ بتائیے تو یہ تو نورمل کوششن ہو گیا ہے ہم بڑے بڑے کوششن بھی کریں گے اور آپ کو پتا ہے LCM میں بھی ہم سوال کیے تھے کہ LCM کس کس طریقے سے نکال سکتے ہیں وہ کیا کیا سوال بنتے ہیں ٹھیک ہے اور سب ہی اگزام کے لیے یہ important ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پورا ماسہ کو دیکھنے والے ہی کہ ماسہ ہم کس کس طریقے سے نکال سکتے ہیں اگزام میں ایک کوششن آتا ہے تو ہمیں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کی جو کلاسے ہوگی اس میں ہم اس کے بڑے بڑے سوال کریں گے جو بھی LCM SCF پہ آدھاریت ہوتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے کوششن ہے ان کا SCF بتائیے یعنی ماسہ بتائیے ہے نا ماسہ بتائیے آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ماسہ وہاں بڑی سے بڑی سنکھیا ہوتی ہے جو دی گئی سنکھیا کو کٹ دے جو ان سے کٹ جائے گھڑو وہ لاسہ ہوتی ہے یعنی LCM LCM وہ چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا ہے جو دی گئی سنکھیا سے کٹ جائے اور یہاں پہ بات سنیے گا ماسہ کی بات بتائیں SCF تو SCF وہاں بڑی سے بڑی سنکھیا ہے جو دی گئی سنکھیا کو کٹ دے ارثات ایک سنکھیا ایسی ہوگی جو بارے اٹھارے چوئیس کو کٹ سکتی ہے وہ ان کا کیا کلائے گی تو ماسہ کلائے گی اب دیکھیں ماسہ نکالنے کے طریقے سنیے گا جیسے میں بولو ان تینوں کو کٹنے والی سنکھیا کونسی ہے تو دو ہے تو بابو کیا دو انصر ہوگا نہیں ان سب کو کٹنے والی سنکھیا تین ہے تو کیا تین انصر ہوگا نہیں اب میں بات کرتا ہوں چھے کی دیکھنا سبھی میرے بھائی تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو کٹتی تو دو سے دی سب کے سب تین سے دیکھو تین چوک بارہ سب سے کٹتی ہے تو یہ بتائیے ان تینوں میں ماسہ کون ہوگا تو ان تینوں میں ماسہ ہوگا چھے کیوں سر کیونکہ میں نے بتایا تھا ماسہ وہاں بڑی سے بڑی سنکھیا ہے جو دی گئی سنکھیا کو کٹ دے اسے کٹنے میں تو ایک ہی کٹ دے گا سب کو سمجھ رہے ہو لیکن ہمیں بڑا سے بڑا سنکھیا چاہیے بڑا سے بڑا نمبر چاہیے آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور آپ نے پہلی کلاس میں بھی سمجھی ہوگی اب دیکھئے یہاں پہ ہم کوشن کو کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ٹائپ بتا رہا ہوں دیکھئے گا ہم کس کس ٹائپ سے سوال کو بنا سکتے ہیں دیکھو اچھے سے سمجھئے گا تاکہ کیسا بھی سوال ہو بڑا سے بڑا چھوٹا سے چھوٹا بھی کر دیں وہ سارے طریقے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پہلا طریقہ ہوتا ہے بلڈو آپشن آپشن option option سے کیسے کر سکتے ہیں سر آگے بتائیں گے ابھی سنو خلی پہلا طریقہ ہے option دوسرا طریقہ ہے چھوٹی سنکھیا دوسرا طریقہ ہے چھوٹی سنکھیا ٹھیک ہے تیسرا طریقہ ہمارا ہے گلڈو ایسے طریقے نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ سے منصر نکال سکتے ہیں آپ سمجھے گا چھوٹی سنکھیا دوسرا ہے دو چھوٹی سنکھیاو کا انتر دو چھوٹی سنکھیاو کا انتر یعنی difference یعنی difference ٹھیک ہے اور آپ کا چھوٹا طریقہ ہے میرے بھائی چھوٹا طریقہ ہے آپ کا یہاں پہ اپن بول سکتے ہیں اس کو جہاں سے سننا بھاگ دے گی ٹھیک ہے یعنی بھاگ دے کے کرنے کا اب سمجھنا گھٹو ہے نم اب یہاں پہ چھوٹی سنکھیا انصر اور دو چھوٹی سنکھیاو کا انتر انصر یہ کیسے کرنا ہے سنو گئے گا جیسے کہ کوئی چھوٹا موٹا سوال ہے جو option سے ہو رہا ہے جیسے کوئی سوال آیا کہ یہ سنکھیا کس سے بھی بھاجے یا ان کا ماسہ بتائیے تو کوئی ایسی سنکھیا جس کا آپ کو پہاڑا آتا ہے تو آپ option میں دیکھئے اور option میں جو بڑا نمبر ہے اسے سنکھیا کاٹ کے دیکھ لیجئے میں question میں بتاؤں گا تو زیادہ سمجھنا آئے گا ابھی کیونے سنیے گا آپ option لیجئے ڈائریک آگے نہیں بڑھانا ہے کیونکہ اس کو اچھے سمجھ کے آگے جانا تاکہ questions ہم لڑپا جڑ مجبوت ہوگی تو پیر مجبوت ہوگا دیکھئے option ہمیں اٹھا لینا ہے اگر ہمیں پاڑا آتا ہے اس پاڑے کا تو اس سے ہمارا option سے کام ہو جائے گا اور option ہمیں اس میں بھی مدد کریں گے کہ ہمیں پیچاننے میں مان لیجئے میں نے دو چھوٹی سنکھیا کا انتر لیا اور وہ option میں ہے تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کام ہو جائے گا تو option سے کیسے چیک کرنا ہے کوئی پاڑا ہمیں آتا ہے اس سے کٹ کے دیکھ لیجئے انسر آ جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ ماسہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بتا ہوں گا چھوٹی سنکھیا آپ کو بتائے ماسہ پوچھا جائے تو چھوٹی سنکھیا ہی انسر ہوتی ہے 90% کیس میں لیکن اگر چھوٹی سنکھیا انسر نہیں ہے تو گڑڈو اس کے کر دیجئے فیکٹر کیا کر دیجئے فیکٹر اس کے فیکٹر آنسر ہوں گے کس کے فیکٹر چھوٹی سنکھیا گیا چھوٹی سنکھیا کے فیکٹر آنسر ہوں گے اگلا میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو ادھیک تر کیسے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دو چھوٹی سنکھیاوں کا انتر ہی انسر ہوتا ہے دو چھوٹی سنکھیاوں کا انتر لیا جائے گا وہ ہی انسر ہوتا ہے اگر وہ option میں نہیں ملتا ہے تو اس کے factor کر کے دیکھئے گا وہ answer ہو سکتا ہے اس کے factor کر کے دیکھئے گا وہ answer ہو سکتا ہے اور آخری میں جو بھاگ دینے والا طریقہ ہے جو بھاگ ویدی ہے وہ تو ہے اس سے تو بھرمہ ماستر ہے اس سے تو ہر سوال ہو جائے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم سمائے میں ہم question کو attempt کریں یہ ہمارا target ہے ٹھیک ہے تو چلیے گا پہلا question دیکھئے گا آپ لو دیکھو option ابھی دیئے نہیں ہے میں ابھی میں option والے سوال لوں گا پہلے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو جیسے کی سب سے پہلے میں نے بتایا تھا option ابھی option نہیں ہے تو option کو گولی مارو ابھی دیکھئے 12-18 choice کا scf ماسہ پوچھا ہے تو چھوٹی سن کیا کیا ہے 12 تو میں بول دوں 12 answer ہے سنیے گا میں بول دوں 12 answer ہے بٹ سنیے 12 answer ہے پر 12 سے دیکھئے کہ 12 سے سبھی سن کیا کڑتی ہے یا نہیں کڑتی چیک بھی تو کرنا پڑے گا میرے بھائی دیکھو آپ ایسا نہیں ہے کہ تیر پر تکہ لگا دیں یہاں پر سب چیزیں چیک کننی پڑے گی یہ گا ڈائریکٹ بھی آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے چیک آپ کو کرنا پڑے گا تو سنیے گا 12 سے یہ کٹے گا 12-1 12-12 12-24 لیکن 12 سے 18 کٹتا ہے کیا نہیں کٹتا سر 12 سے 18 نہیں کٹتا تو اس condition میں آپ 12 کے factor کر لیجئے کیوں 12 ہو جائے گا 12 اکم 12 بولنے سے کیا ہوگا میرے بھائی 12 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے سنو اب یہ بتائیے ان سب میں سب سے بڑی سنکیہ کون سی ہے کیونکہ ماسہ کا مطلب ہی تو ہوتا ہے بڑی سنکیہ ہمیں چھوٹی توڑی دیکھنی ہے ان سب میں سب سے بڑی سنکیہ ہے 6 6 سے چیک کرتے ہیں 6-2-12 6-3-18 6-24 تو ان کا ماسہ ہو جائے گا 6 یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ان کا ماسہ کتنا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا یہ ہمارا انسر ہو جائے گا میری بات سمجھے ہوں گے میں چھوٹے سوال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر میں آپ کو بڑے سوال کی اور لے کے جاؤں میں شنس ہی بنایا رکھیں چلیے گا دوسری چیز کو دیکھئے گا یہی پر اس کو میں سائیڈ میں کر دیتا ہوں دیکھو بھائی دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ دو چھوٹی سنکھیاوں کا انتر لیتا ہوں تو دو چھوٹی سنکھیا ہو گئی بارہ اور اٹھارہ یہی تو دو چھوٹی یہ چوٹی تو بڑی ہو گئے ان سب سے تو ان کا انتر کتنا ہے چھے ان کا انتر ہی انسر ہوگا ان کا انتر ہی انسر ہوگا پر یہ میں نے بتایا تھا یہ نبی پرتیسط انسر ہو سکتا ہے بہت دس پرتیسط میں روکا ہے تو اس کو چیک کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے تکہ نہیں لگانا میرے بھائی تو دیکھو چھے دونی بارہ چھے اٹھارہ چھے چوٹ چوٹی تو انسر کیا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا باقی وہاں اپشن رہی نینا تو بہت اچھے سوال دیکھ کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے گا اب سوال پر آتے ہیں اور جیسے یہ کوششن ہے آپ کے سامنے دیکھئے گا کیا کوششن ہے چو سٹ اٹھاویس ایوام چھنیوں کا اسی بتائیے ماسہ بتائیے مہتم سماپر بتائیے بہت ہی سرل سوال اپشن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تاکہ آپ آرام سے چیک کر سکتے ہیں اب میں نے پہلا طریقہ بتائیے آپ 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 بتائیے آپ سب سے پہلے سب سے چھوٹے آپ کو چیک مت کریے جو سب سے بڑکا آپ چھوٹے اس کو دیکھئے گا سب سے بڑا مجھے کیا دیکھ رہا ہے آٹھ سے چیک کرتے ہیں آٹھ اٹھ 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 چیک کریں گے چار سب کو کاٹ سکتا یہ بتائیے تو چار کیا ہو جائے چار آپ کا answer ہو جائے گا ایسے چھوٹے موٹے سوال آپ آپ دیکھ کر سکتے ہم چلائے ٹھیک اپ دوسری بچہ بلے سب بہ بہ کٹ رہے ہیں سب بہت دو سے کٹ رہے ہیں چار سے کٹ رہے ہیں لیکن ماسہ کیا ہوتا ہے ماسہ ہوتا ہے بڑی سے بڑی سنکھیا بڑی سے بڑی سنکھیا اس لیے ہم چال لگائیں گے کیا لگائیں گے چار اچھا پتہ اگر آٹھ سب کو کٹ جیتا تو آنسر تو آٹھ ہو جاتا سمجھ آری بات چلیے گا یہ طریقہ ہو گیا بڑیہ آپ کا آنسر آگیا بات ختم اب دیکھیں یہیں پہ اگر میں بات کرتا ہوں سب سے چھوٹی سنکھیا کون سی ہے یہ بتائیے تو سب سے چھوٹی سنکھیا اٹھاوی سے اور میں بول گاتا سب سے چھوٹی سنکھیا آنسر ہوگی سننا میں نے لکھاتا نا یہ بات کو دیکھئے گا لیکن آپ پوری بات سنی ہوگی آپ نے تو سمجھے ہوں گے میں نے لکھاتا چھوٹی سنکھیا آنسر ہوتی ہے پر آپ کو چیک کرنا ہے اگر چیک کرنے پہ وہ غلط ہے تو بابو اس کے فیکٹر کرنا ہے اس کے فیکٹر آنسر ہوں گے دیکھئے آپ اس کے فیکٹر آنسر ہوں گے کہاں گیا اب دیکھو مجھے 28 کے فیکٹر کرنے ہیں 28 کے فیکٹر کیسے ہوں گے یہ بتائیے 4, 7, 28 اور بتائیے 14 دونی 28 اور بھی کچھ ہوتا ہے کیا 28 ایکام 28 بولنے سے کام اطلب ہوئی 28 سے توڑی اپسن میں دیکھ رہا ہے اب یہ بتائیے 7 اپسن میں ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے 2 اپسن میں ہے 14 اپسن میں ہے 4 بھی ہے 2 بھی ہے تو یہ بتائیے ہم کیا لگائیں 4 لگائیں 2 لگائیں 4 لگائیں اور چیک بھی کرلو چیک کرلو 4 سے ایک اٹھ رہے ہیں سبھی کے سبھی مطلب آنسر کیا ہوگا 4 ہوگا یہ لیجئے کام ختم پیسہ حجم تھوڑا سا دیکھو محنت تو کرنی پڑے گی اور ریویجن بھی کرنا پڑے گا تو یہ بہت طریقہ اچھا ہو جائے گا چلیے گا اگلے کوشن کیوں بڑھتے ہیں سنیے گا نیکسٹ سوال کو یہ دیکھئے گا 30 42 شنیوں کا ماسہ بتائیے دیکھیں گروپ ڈی 2018 میں پوچھا گیا سوال ہے ٹھیک ہے ماسہ بتائیے بتائیے کیا ہوگا دیکھو یہ جو option دیئے ہیں چھوٹکے چھوٹکے پاڑے ہیں تو میں 8 کو لیتا ہوں سب سے پہلے 8 کو کیا 8 سے سب کرتے ہیں تو بھائیہ 8 سے 30 تو کرتا ہی نہیں لینے سے پہلی سوچو 8 سے 30 نہیں کرتا تو 8 گلت ہو جائے گا 8 کیا ہو جائے گا گلت ہو جائے گا 4 کو لینے سے پہلے میں 6 کو لوں گا کیونکہ 6 بڑا ہے 6 کو لیتے ہیں 6 35 6 7 40 6 6 6 36 بابو انصر کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا کام کتم یہ لیجی کتنا انصر ہو گیا 6 6 انصر ہو گیا بہت بڑی ہائی بات سمجھیں اب دیکھئے گا ایک اور چیز اب یہ تو انصر تو پتا چل رہا ہے آپ کو میں آپ کو طریقے بھی سکھا رہا ہوں کیونکہ بڑے کوششن آئیں گے تو گھبرائیں نہیں ٹھیکے دیکھو جسے مجھے لگا کہ یار اپسن سے کر لیا میں نے اب جب سے چھوٹی سنگیا کونسی یہ بتائیے 30 30 اس کے فیکٹر کر دیتے ہیں تو بھئی یہ ہوگا 3 دما کی ہے نا اور کیا ہو سکتا ہے بھئی اور ہوگا سر 6 35 35 بہت تو یہ کیے یہ بتائیے 10 سب کو کب کاٹتا ہے جب سب کے پیچھے سنیا ہو سب کی پیچھے سنیا نہیں ہے اب دیکھیں 5 5 option میں دکھرا ہے نہیں دکھرا ہے 3 option میں دکھرا ہے نہیں دکھرا ہے option میں کیا دکھرا ہے 6 یہ 6 آپ کا انسر ہو جائے گا کتنا بڑی سوال کام ختم ہے نا 15 32 30 بھئی 15 بھی تو 3 5 رہی ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اپشن لی کام آئیں گے ہمارے طریقے کام آئیں گے ایک کوئی چیز میں نے بتایا کہ چھوٹی سنکھیا انسر ہوگی تو 30 42 اور چھنیوں اب دیکھو یہ چیز ہے چھوٹی سنکھیا ایسے تو بتا دیا اب آپ دیکھو کہ انتر دیکھتے ہیں دو چھوٹی سنکھیا کا انتر لیجیے کتنے کا انتر ہے 12 کا انتر ہے تو میں بولتا ہوں 12 انسر ہے اب 12 انسر ہے تو 12 اپشن میں بھی وہ تو ٹک مت کرنا سنیے گا 12 سے دیکھئے گا 12 سے یہ کٹتا ہے 12 آٹیشن میں ہوگی دونوں تو 12 سے کٹتے ہیں نہیں نا تو اب 12 کے فیکٹر کریں گے وہی انسر ہوگا 12 کے فیکٹر کرتے ہیں 12 کے فیکٹر ہوں گے 3 چوک 12 یا پھر ہوں گے 6 دنوں 12 ہے نا دیکھو آپ اب یہ بتائیے اپشن میں ہمیں دیکھی جائے گا میرے بھائی تھوڑا سا دیماغ لگائی نہیں ہے 6 اپشن میں تو سب سے بڑا کٹون دیکھ رہا ہے 6 6 35 6 42 ہے نا اور یہ ہو جائے گا 6 6 36 36 سب کو کاٹ رہا ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا 6 مطلب تھوڑا سا دیماغ لگائیں تو طریقے بھوت کتنا کوششن ایک طریقے انیک وہی بات ہو گئی ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی سمجھے گا اس کوششن کو دیکھئے گا 36 54 اور 108 کا ماسہ بتائیے ایل پی میں آیا ہے ایل پی میں آیا ہے ایل پی اے فو ڈیل وے ہو کوششن بنتی بنتے ہیں ٹھیک ہے چلیے گا چلیے اب مجھے بتائیے سب سے بڑا اوپشن کون سا دیکھ رہا ہے سب سے بڑا نمبر کون سا دیکھ رہا ہے تو سر 18 دیکھ رہا ہے تو 18 کے پیچھے پڑ جاؤ 18 سے چیک کریے گا 18 دونہ 36 18 24 18 18 18 18 18 9 سے کٹ کے چیک کر لیجی 9 1 9 2 8 9 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 3 3 18 18 अब 18 पे वरुसा नहीं करके 12 के 5 जा तो फिर तो गलती हो जाईगी ना जब 18 ने सब को काड़ दिया पहली चीज ये सबसे बढ़का भी है तो यही अंसर होगा क्या अंसर कर लिजी क्या होगा बत्ती मत देना कि 12 है इसा नहीं कि बड़ी सब्ड़ी संख्य अंसर होती जो उप्शन बड़ा है वो अंसर लगा जिया इसा तो ठीक वो काटना भी तो चाहिए संख्या को काटना चाहिए देखो 12 अगर हम अंसर बोलते हैं तो 12 24 12 50 60 कितना बड़िया हुआ लेकिन 12 से 90 कहा कटता 12 सत्य 24 सी 12 8 6 नहीं कटता मिरे भाई तो 12 गलत हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है क्यों बड़ा तो होगा नहीं जस्ट छोटा नंबर मुझे 6 नजर आ रहा है अब आब बताई 6 24 6 दमा की 60 और 6 से कड़ जाएगा 6 कम 6 3 बचेगा 6 35 मतलब 6 ऐसा नंबर जो सब को काट रहा है तो बबू अंसर क्या हो जाएगा 6 6 अंसर हो जाएगा अब आगी चलो उससार सवाल करेंगे उन लोग देखेंगे कहां फसे तो क्या करना है कैसे करना है बड़े आराम से सब्भी आप तो ठीक है 6 आपका असर हो जाएगा अगले कुश्चन क्यों चलते हैं नेक्ष्ट सवा इसको देखिएगा ये भी उप्चन से हो जाएगा करिए इसको देखिए मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर मुझे 5 दिख रहा है 5 आप बताइए 5 उसको काटता है अब विवा जक्ता करें नियम पड़े होंगे आपने 5 उसको काटता है जिसके पीछे 0 होता है या 5 होता है यहाँ पे इसके पीछे 5 है इसके पीछे 0 यहाँ 5 नहीं है यहाँ 0 यह नहीं है तो यह गलत हो जाएगा 5 से छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है 5 से छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है यह बताएए यह तीन दिख रहा है پر بابو دو کو بلانے سے پہلے ہی دیکھ لو پندرہ بیٹھائے گا پندرہ کو دو کٹ دے گا نہیں کٹے گا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ سب غلط ہو جائے گا تو بچا کچھ آنسر آنسر کیا ہو جائے گا میرے بھائی فرسٹ آپشن یعنی کہ ایک یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا خطر موکھیک سوال کر لیے ہم لوگ شد ہم جے چلیے گا آگے بڑھے اگلے کوششن کی اور اگلے کوششن کیوں دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے رر بھی ارکپ ایسا ہی میں آیا ہوا سوالے چلیے کوششن ہے 45,240,315 کا ماسہ کتنا ہوگا جیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو کیا تھا ویسے ہی کوششن بڑے بڑے بھی ہم بہت سرل روپ سے ہی کریں گے دیکھو بھائی اپسن ہے اب میں ایسا تو بولنے نہیں رہا ہوں آپ کو کہ پیتالیس ہے تو پیتالیس کا پہاڑا بول کے ان کو کٹ کے دیکھو میں جانتا ہوں تھوڑا ٹک پڑتا ہے لیکن ہم طریقے آسان کیا کر سکتے ہیں دیکھئے گا یہاں پہ میں نے بتایا تھا ان تینوں میں سب سے چھوٹی سنکھیا دیکھئے گا ان سب سے چھوٹی سنکھیا دیکھئے گا پیتالیسے دوسرا طریقہ میں نے بتایا تھا دو چھوٹی سنکھیاوں کا انتر لیجئے گا تو بگو دو چھوٹی سنکھیا تو یہ نظر آ رہی ہے پر ان کا انتر تھوڑا زیادہ آئے گا آپ سمجھو دو سو چالیس اور پیتالیس کا انتر دیڑ سو کے قریب جائے گا میری بات سنیے گا لگ بگ دو سو کے قریب جائے گا تو ان کا انتر تھوڑا بڑکا ہو جائے گا تو دو تھوڑا چھوٹا ہو دیکھئے میری بات سننا دیکھو کیسے بھی کر سکتے ہیں اگر میں ان کا انتر لے کے کروں گا دن نہیں کیا ہے پیتالیس انسر ہے اب دیکھئے پیتالیس سے سب کٹتے ہیں کیا تو سر پیتالیس سے یہ کٹے گا کہ دو سو چالیس پیتالیس سے کٹے گا دیکھتے ہیں دو سو چالیس کے بٹے میں پیتالیس اگر میں اس کو تین سے کٹوں تو تین اکم تین تین او پنجے پندرہ اور تین او آٹھو چوئیس اسی بٹے پندرہ آ رہا ہے بھئی نہیں کٹے گا نہیں کٹے گا تو پیتالیس کیا ہو گیا گلت کیوں غلط کرا سر ارے یہ کٹ رہا ہے یہ کٹ بھی جائے لیکن یہ نہیں کٹ رہا ہے تو پھر پیتالیس غلط ہو گیا اب پیتالیس آنسر نہیں ہے تو پھر کیا کریں تو دیکھو بھائی کیا کریں گے ہم لوگ سمجھے گا پیتالیس کے فیکٹر کریں گے پیتالیس کے کیا کریں گے تو پیتالیس کے فیکٹر کیسے ہوں گے یہ دیکھیں نو پنجے پیتالیس صحیح ہے کیا نو پنجے پیتالیس اور کیا ہو سکتے ہیں بھئی اور کیا ہو سکتے ہیں پندرے تیا پیتالیس پندرے تیا پیتالیس اور بتائیے ٹھیک ہے پندرے تیا پیتالیس پیتالیس اکم پیتالیس مت کرنا رہے یہ پیتالیس ہڈیا ہے اب میری بات سننا ہمیں اپشن میں پندرہ دیکھ رہا ہے بلکل سر نو بھی دیکھ رہا ہے پانچ تین نو نہیں دیکھ رہا ہے نو نہیں دیکھ رہا ہے اب یہ بتائیے سب سے بڑھ کا نمبر کونسا ہے پندرہ ہے تو پندرہ انصر پہلے پروائیٹی دے گا اگر پندرہ سب کو کٹ دیتا ہے تو اگر پندرہ سب کو نہیں کٹا پایا تو پانچ انصر ہوگا پانچ بھی نہیں کٹ پایا تو پھر تین تو ہو گئی ہوگا تو دیکھیں یہ پندرہ سے چیک کرتے ہیں میرے بھائی بھیان سے سننا پندرہ سے اس کو کٹ کے دیکھو پندرہ دونی تیس پندرے ایکم پندرے کٹ جائے گا پندرے تیہ پیتالیس یہ بھی کٹ جائے گا رہی بار دو سو چالیس کی تو یہ کیوں نہیں مان رہا ہے دیکھیں گا پندرہ سے اگر میں بھاگا دوں اس کو تو آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھیں گا پندرہ سے ڈائریکٹ کٹ دیجی اس کو پندرہ ایکم پندرہ کتنا بچے گا میرے بھائی پندرہ ایکم پندرہ نو بچے گا پندرہ چھکے نبے پندرہ چھکے نبے یہ کٹ گیا ٹھیک ہے تو بھئی پندرہ نے تو سب کو کاٹ دیا تو آپ کا انسر کیا ہو جائے گا پندرہ یہ ہم ختم کر دیے سوال کو یہ آپ کا انسر پندرہ ہو گیا تھوڑا سا سمجھے لگے گا محنت کرو گے تو سپیڈ میں بہترین کام ہو جائے گا پیتالیس کے ہیں پیتالیس کے فیکٹر کر دیے ٹھیک ہے بولے سر یہاں پیتالیس کے تو ایسے کر کے فیکٹر کر دیے کبھی بڑا ایک سو پیتالیس آ جاتا تو کھا کرتے میری بات سنو کچھ نہیں کرتے ہم کوئی ایل سی ایم پڑے تو ایل سی ایم کر کے ہمیں اچھے اچھے فیکٹر کرنا بھی آتے ہیں اس کو نہ زیادہ بڑی سنکیہ سے بھاگ دینا نہ زیادہ چھوٹی سے جسے میں دی رہا ہوں نو پنجھے پیتالیس پانچ ایکم پانچ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور بتائیے بولے پھر پندرہ کیسے آئے گا پھر ارے سنیئے گا نو کے فیکٹر کر دے ہم تو تین گناتی اور یہ کتنا ہو جائے کہ پانچ ان سے ملا کے انصر لائیں گے ان سے ملا کے انصر بنائیں گے اگر ہم فیکٹر کریں گے تو کبھی بڑی سنکیہ آ جاتی تو ٹھیک ہے باقی بھاگ ویدی بھی ہوتی ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا چلیے گا نیکسٹ آپ آگے بڑھتے ہیں اس کوشن کو دیکھئے گا یہ بھی گروپ ڈی میں بنا ہے کوشن دیکھئے چھوٹی سنکیہوں کا انتر لے یا چھوٹی سنکیہ دیکھئے تو سب سے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں میرے بھائی دیکھئے گا اپسن بھی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے اب یہ بتائیے ہمیں سب سے پہلے کس سے بتائیں ہاں بتائیے ہم اسے کرتے ہیں دو چھوٹی سنکیہوں کا انتر لے لیتے ہیں دو سو سترہ دیکھنا بھائی دو سو سترہ اور کیا ہے میرے دوست تری فورٹی تری تری فورٹی تری ان کا انتر لے لیتے ہیں سو کے قریب آئے گا یہ کر سکتے ہیں انتر لے سکتے ہیں یا پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ لوگ چھوٹی سنکیہ کو اٹھا کے بھی سوال کر سکتے ہیں دیکھو میں اس سے بھی بتا دوں گا چلو اسے دیکھ ہی لیتے ہیں آئیا ہے تو یہ بتائیے تیرہ میں سے ساتھ گئے تو کتنا بچے گا تیرہ میں سے ساتھ گئے تو چھے بچے گا ٹھیک ہے یہاں بات کرے تین میں سے ایک گئے تو کھا بچے گا دو بچے گا اور یہاں پہ دو میں سے دو گئے تو کچھوں نہیں بچنے بلا ہے پر یہاں پہ تین ہیں ٹھیک ہے تین میں سے ایک گئے دو یہاں ایک سو چھبیس ہو جائے گا 126 ایک سو چھبیس اب آپ دیکھئے گا ایک سو چھبیس کے فیکٹر کرنے ہیں بولے سر آپ نے بولا تھا دو چھوٹی سنکیہو کا انتر آنسر ہوگا یہ بتائیے کیا یہ اوپشن میں دکھ رہا ہے ہوتا تو میں اسے کاٹ کے چیک کر کے دیکھتا ٹھیک ہے اب میں ایک سو چھبیس کے فیکٹر کر رہا ہوں سنیئے گا بڑے گریم سے ایک سو چھبیس کے فیکٹر کرتے ہیں تو کس سے بھاگا دے تین سے تین چھوک بارہ تین دونہ چھے سات سے بھاگ دی دیجئے سات چھنگ بھئی آلیس اور پھر کس سے دینا ہے تین سے دی دیجئے تین دونہ چھے دو ایک کم دو ٹھیک ہے اب ان سے ہمیں انسر بناوں گا دیکھیں آپ بھی بہت بہترین طریقے سے چلے گا یہ لیجئے ایک سو چھبیس اسی کے اندر انسر چھپا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے اندر چھپا ہے اب دیکھئے یہاں پہ سمجھنا بات کو یہاں پہ تین تیا نو کا نرمان بھی ہو رہا ہے سمجھ میری بات کو سمجھ آرہی ہے اور یہ بتائیے یہاں پہ نو تو ہے سہی یہ بتائیے سات سپریٹ ہے وہ بھی اپشن میں ہمیں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے کیا ان سے تیرہ بنا سکتے ہیں کیا یہ بتائیے آپ ان سے تیرہ کیسے بنے گا بولے سر تین تیا نو دو گیارہ جوڑنا سوڑی ہے تین تیا نو دو گیارہ جوڑنا نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے گیارہ تو ملٹیپل ہوگا نہیں ان سے تیرہ کو دیکھیں تیرہ بھی نہیں ہوگا ہے کیونکہ تیرہ بھی ایک بات جس ہیں یہ کتنا سرل طریقے سے کام ہو گیا یہاں تو نو انصر ہوگا یہاں تو سات انصر ہوگا بہت پہتر ہوگا کیوں ہوگا صاحبتہ کیونکہ تین تیا نو اسی میں چھپا ہوا ہے سات بھی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے اور بھی میں کچھ کرتا جیسے میں اسے بھی کرتا تین تیا نو نو دونی اٹھارا اٹھار اوپشن میں کہاں ہیں ٹھیک ہے اوپشن کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتیہ اکیس اکیس بھی کہاں ہیں اگر سنکھیاوں کا یوگ نو سے کٹے تو سنکھیا نو سے کٹے گی اگر سنکھیاوں کا یوگ نو سے کٹے تو سنکھیا نو سے کٹے گی اوپر جوڑیے گا چار تین سات سات اور تین دس دس ہو رہا ہے ان کا یوگ دس ہو رہا ہے مطلب یہ نو سے نہیں کٹے گا اور جب نو سے نہیں کٹا تو بھٹا نو ماسا کا ہوگا پھر یہ بتائیں ماسا تو غلط ہے نا کئی کا ماسا جب کاٹی نہیں پایا تو ماسا ہونے کا کوئی حکدان نہیں اس کو ہے تو لاسا سما نلاسا تو یہ بتائیں یہ آنسر بچا ک چاہ ہو جائے گا تو ہم بینہ چیک کر کے لگا سکتے ہیں کیا آنسر ہوگا ساتھ یہ دیکھئے بہت بہترین کام ہو گیا ساتھ آنسر ہوگا بڑے آسان اسے سوال کر لیے ساتھ ہوگا اب چیک کرنے کے جورت میں ہم شور ہے بالکل اس طریقے سے اب شور بھی ہو گئے اور ایک اوچھی چیک بھی کریں تو دیکھئے گا ساتھ ساتھ کا کیوں بھی ہوتا ہے یہ ساتھ سے کٹے گا ساتھ ایک ساتھ اکم ساتھ ساتھ اگرہ ایاش ساتھ 5000T 45 45 توجہ 2037 35 توجہ 30 46 47 35 توجہ 50 توجہ 30 कٹ جائے گا کٹ جائے گا یہ آپ کا آنسر ہوجائے گا سمجھے بھائی یہ بھی گروپ کے میں کوشن بنا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں سمجھ گئے ہوگی نہیں سمجھ گیا تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے اب بابو دیکھئے گا اگلا طریقہ میرا ہی ترح چھوٹی سنکھای آنسر ہے تو سر 217 کا فیکٹر کرو نا 217 option میں نہیں ہے تو میں 217 کا فیکٹر کرتا ہوں کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کے لئے سب کچھ کریں گے 7 31 7 31 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 32 31 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 ыми 31 32 30 سے کٹ رہا ہے لیکن ہم چھوڑی کو چیک کرتے تو ہمیں کرنا آسان ہو جاتا ہے کیا آنسر ہوگا بھائی سات آنسر ہو جائے گا سمجھ گئے دوست بہت بڑی ہے شاندر جبرجست جنڈا بات آگے بڑھتے ہیں دوست اس کو کریے گا چمالیس اٹھاسی ایک سو چوپن کا ماسہ بتائیے فور فور ڈبل ایٹ ایک سو چوپن ہے بہت بڑی ہے چلیے گا بھائی تو اس کو ہم کیسے کر سکتے سنیے گا سب سے چھوٹی سنکھیا کو دیکھ لیجیے کیونکہ ان کا انسر لینے بھی فور آئے گا سب سے چھوٹی سنکھیا کو ڈالیتے ہیں چمالیس کو یہ بتائیے فور فور اپشن میں یہ کیا ہے سردو کیا انسر لگا دیں لگا دو اوپر چیک کر کے لگا نا چیک کر کے لگا نا بھائی چیک کر کے تو چمالیس اگر میں انسر بولتا ہوں تو یہ اس کو بھی کاٹ سکتا ہے اس کو بھی کاٹ سکتا ہے بلے بلے ایک سو چوپن کو جب کاٹنے گیا ون فپٹی فور کو اگر ہم چمالیس سے بھاگا دیں آپ کچھ دیکھئے گا اس کو چمالیس سے بھاگا دیں گیارہ اکم گیارہ گیارہ چک چمالیس اور گیارہ چک چمالیس چار سے چودہ کٹتا ہے کیا چار سے چودہ کٹتا ہے کیا بھائی نہیں کٹتا ہے مطلب چمالیس غلط ہے مطلب چمالیس غلط ہے یہ غلط ہو گیا اب چمالیس غلط ہے تو گبرائیے نہیں چمالیس کا فیکٹر انسر ہوگا چمالیس کو اٹھا کے لائے یہی آپ کی انسر لانے میں مدد کرے گا چمالیس کے فیکٹر انسر ہوں گے کیا فیکٹر ہوتے ہیں اس کے فیکٹر ہوتے ہیں سر گیارہ چوک چمالیس لیجئے اس کے فیکٹر ہوتے ہیں باویس دونا چمالیس باویس دونا چمالیس اور بتائیے یہ فیکٹر ہو گئے اب یہ بتائیے option میں 11 بھی ہے 22 بھی ہے 4 نہیں ہے 2 نہیں ہے ہوتے تو بھی ان سے پہلے ہم بڑے بڑے نمبر کو چیک کرتے تو بابو 11 بھی ہے اور 22 بھی ہے 22 سے چیک کریں گے کیونکہ 22 بڑا نمبر ہے اور 22 سب کو کاٹ دیتا ہے تو انسر 22 ہوگا اور 22 نہیں کاٹ پایا تو انسر 11 ہوگا تو 22 سے کاٹے تو 22 دونہ 44 22 سے 4 بار کٹے گا 22 سے اس کو دیکھے گا 154 کو میں کاٹ کے بتا رہا ہوں تو یہاں دیکھئے 11 اکم 11 11 چکچم والی 11 دونہ 22 2 سے بھاگا دے تو 7 بار اب ڈائریک بھی دیکھ رہا تھا 2 ستھی 14 لیکن میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تو یہ بتائیے 22 تینوں کو کاٹنے میں چکشم ہیں 22 تینوں کو کاٹنے میں چکشم ہیں تو بابو انسر کیا ہو جائے گا 22 کیا انسر ہو جائے گا 22 بہت ہی سرل طریقے سے آپ کا انسر آ جائے گا ٹھیک ہے چلیے گا آگے بڑھتے ہیں اس طریقے سے کریں گے تو سمیں کم لگے گا اور آپ بہتر کام بھی کر سکتے ہیں چلیے گا یہ بھی گروہ بڑی میں آیا وہ سوال بتائیے آپ لوگ کیا انسر ہوگا اس کے اندر کریے ہیں اس کو 156 312 155 155 155 155 155 155 اور ایک آرہی ہے 100 بچانوں option بھی زیادہ فاسرے جیسے نہیں ہے limit میں یہ option ہے اب دیکھئے ان کا انتر لیتے ہیں اس میں کتنے کا انتر ہے اس میں انتر کتنے کا ہے تو بھئیہ 15 میں سے 6 گئے تو 9 بچے گا اور ادھر بچا ہے 8 8 میں سے 5 گئے تو 3 بچے گا 39 answer ہو سکتا ہے 39 answer ہو سکتا ہے 49 49 option میں بھی ہے اب دیکھو بھئی 49 option میں بھی ہے چیک کرتے ہیں 49 کس کو کٹ رہا ہے کس کو نہ کٹ رہا ہے کس کو ڈٹ رہا ہے 312 کو میں 49 سے چیک کرتا ہوں کٹ کے ان کو بھی چیک کرنا پڑے گا بھئی ہے نا بروزہ مت کرنا تو کریے گا اس کو میں کٹ کے چیک کروں کس سے کٹے ہو بھئی بتائیے کٹے گا کی نہیں کٹے گا 49 سے دیکھو 3 اکم 3 3 12 اور 3 اکم 3 3 9 13 8 104 واہ بھئی 13 8 104 اس نے تو کٹ دیا 49 کو اور بتائیے 195 کو کٹ کے دیکھی 49 سے کٹ گیا تو بھلے بھلے یہ تو 49 سے نہیں کٹا تو پھر پھر وہ پھیکٹا کرنے پڑے گا ٹھیک ہے تیرہ 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 49 یہ ہو جائے گا تیرہ اکم تیرہ تیرہ اکم تیرہ تیرہ پنجھے پیسر وہ تین سے کر جائے گا پورا پورا پانچ بار مجھے آگئے 49 پھان میں آگیا اس کو بھی کٹ دیا اس کو بھی کٹ دیا 156 کو کٹ دیا تو 49 کی جائے 39 156 کو 39 سے کٹ دیا ٹھیک ہے دیکھئے گا تیرہ تیرہ 49 کر دیتے ہیں وہ جس کو تیرہ سے کٹ دیا تیرہ اکم تیرہ کتنا بچے گا میرے بھائی دو بچے گا ٹھیک ہے تیرہ دونی 26 ہو جائے گا 3 12 ہو جائے خطر نکلا ہے تو دیکھو بھائی ان کا آنسر کیا آ رہا تھا 49 49 نے اس کو بھی کٹ دیا اس کو بھی کٹ دیا اس کو بھی کٹ دیا تو میرے بھائی آنسر کیا ہو جائے گا 49 39 ختم سوال بہت 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 جوردار جبرجستی جنوات یہ دیکھئے کتنا آسان طریقے سے ہو گیا چھوٹی سنکھ آپ بھی کرتے تو ہو جاتا ببو چھوٹی سنکھ کیا فیکٹر کرنے پڑتے آپ خود کر کے دیکھئے اس طریقے سے آپ کو سمجھ نہ آ جائے گا چلی سوال بڑھتے ہیں دوست اگلا سوال بہت شندر ہی لیجئے گا پریشان ملو لڑنا ہے 306 204 136 کا ماسہ بتائیے اب یہ بتائیے ہمیں سب سے چھوٹی سنکھ کون کون سی نجر آ رہی تو ببو ایک تو نجر آ رہی 204 اور 136 دیکھ نا 136 204 اس کا انتر لے بتائیے مہاراج دیکھو بھئی چودہ میں سے 6 گئے تو 8 بچے گا کیونکہ 8 چودہ بلکل اور یہاں 9 بچا ہے تو 9 میں سے 3 چھوٹی ایٹ اپسن میں کیا یہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے چیک کر چیک کر لے نا بھئی ایک نمبر کی قیمت تم کی جان رمیز بابو دیکھئے گا چیک کرتے ہیں تو 68 کو دیکھ میرے بھائی 68 سے میں چیک کرتا ہوں کس کو کٹ تین سو چیک کٹ سو چیک میں 68 سے کٹ کرتا ہوں کس سے کٹ لیجی پہلے دو ایک دو دو پنجی دس دو تی اچھے اور دو تی آ چھے دو چوکو آٹ اور میں بتا دوں آپ کو سترہ نمہ کی ایک سو تری پن ہوتا ہے سات نمہ تری سٹ سترہ دون چوتیس کیا ہو دے اس کو کٹ دے تو فرق نہیں پرتا بھئی وہ نہیں کٹ پا رہا 68 آنسر نہیں ہوگا 68 سے چھوٹا آنسر ہوگا اس کے فیکٹر آنسر ہوں گے اس کے فیکٹر کر دیجئے اسی میں آنسر ہے 68 کے کھا کر دیں گے 68 کے اگر میں فیکٹر کرتا ہوں 68 کے 68 کے فیکٹر کیا ہوں گے ایک تو سر ہوگا سترہ چھوک 68 اور چھوٹیس دو 68 یا پھر آپ LCM لے کے سے فیکٹر کر لیجئے ہے نا تو ببو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ چار اور دو کا تو پتہ کٹ ہو گیا سترہ اپسن ایک خودرہ دھمان دھمان اور چھوٹیس بھی خودرہ چھوپ تو گیا بھئی تو سترہ ہوگا کی چھوٹیس ہوگا بتائی کیا ہوگا دیکھو بھئی اگر سترہ کارڈ بھی دے اور چھوٹیس کارٹ تو چھوٹیس کو پرائیٹی دیں کیونکہ آپ بھی جانتے ماسہ کیا ہوتا ہے بڑی سنگیا تو اسے پرائیٹی دیں گے تو گھو دیان سے سنیے گا اب مجھے چھوٹیس نظر آ رہا ہے تو چھوٹیس سے بات کرتے آئیے چھوٹیس جی اس کو بتائیے تین سو چھے دیکھو میں چھوٹیس کے پیٹر بھی بتا سکتا تھا چھوٹیس سے کٹتا ہے تو اگر سترہ سے بھی سے کٹتی ہے پیچھے چھے یہ دو سے کٹتی ہے پیچھے چار ہے یہ دو سے کٹتی ہے پیچھے چھے سترہ سے چھے کرتے ہیں سترہ دونی چھوٹیس ہو جائے ساتو اٹھارے بار کٹے گا سترہ ایکم سترہ سترہ دونی چھوٹیس یہ بھی کٹ جائے گا ساتو آنسر کیا ہو جائے گا 34 پیچھے سترہ سترہ و چھوٹیس میں بڑکا کون یہ بتائی چھوٹیس ہے تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے 34 ہمارا آنسر ہو جائے جور دا 34 چلی گا نیچ سوال کیوں بڑھتے ہیں سمجھے ہوں گا یہ بڑھت ٹھیک ہے اس کو دیکھئے گا بہت ہی پیارا سوال بول option option نہیں آتے ہیں تو دھڑا دکھت ہے لیکن option تو آئیں گے سری کوئی سی اگزام جس میں option نہیں آتے ہیں option آئیں گے دوسری بات ہم بہا ویدی سے بھی سکتے بھو سرے طریقے آگے سوالوں میں چلتے جاؤ بتاؤ میں آپ کو اب بتائیے سب سے چھوڑکی سنگ کون سی چوویس ہے کچھ سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے دیکھ کھ پاڑے سے کھ چویس کے فیکٹر کیا ہوں چھے چوک چویس اور کیا ہوں گے آٹھ چویس اور کیا ہوگا بارہ دون چوویس ٹھیک اب ایسے اپشن نہیں آتے نا تو ہمارے سامنے بہت سارے ویکل کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں بڑا نمبر کون ہیں بارہ کو چھے کریے گا بارہ دون چویس بارہ پنج چالیس ہوتا ہے نہیں نا گلت بارہ آٹھ کو دیکھتے ہیں آٹھ چویس آٹھ یہ آٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ہوتا تو پھٹاک سے دیکھ جاتا اتنے سارے اپشن تو آتے نہیں ایک سار ٹھیک ایک کام ہو جاتا یا پھر انتر سے بھی چھوٹی سان کیا ہو جائے نا طریقے انیک question ایک دیکھ اگلا سوال یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس چلیے گا اس کو دیکھ مجھے مجھے ایک سو سیتالیس ایک سو سیتالیس ایک سو اڑ سٹ اور دو سو دس اب بتائیں ایک ایک سن دیگا ہے دو سو دس کیا کریں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا انتر لیلیا جائے تو اچھا رہے گا کیونکہ آپ دیکھو ایک دو طریقے سے کر دیں ایک سو سیتالیس ایک سو سیتالیس اور یہ ون سیشتی ایٹ انتر دیکھئے اس میں آپ سب سے پہل انتر دیکھئے گا تو یہاں پہ کتنا بچنے والا ہے آپ یہ بتائی بھئی کتنا بچے گا آٹ میں سے سات گئے تو ایک بچے گا اور چھے میں سے چار گئے تو دو بچے گا ایک کس آرہ ہے کیا ایک کس option میں ہے کیا ارے سر option ہی نہیں ہے سنی option نہیں تو کوئی بات نہیں کس سے کٹ دیکھتے ہیں ایک کس سے یہ کٹ جائے گا ایک کس سے آٹ بار کرتا ہے دیکھو نا اگر آٹ کا گناہ کرے تو آٹ اکم آٹ دونی سول آئے بنے گا اور یدی اس میں سات کا گناہ کرے تو سات اکم سات دونی چاود آئی بنے گا تو بھائی ہمارا آنسر کیا جائے گا ہمارا آنسر آج 21 21 ہمارا آج 21 21 بہت بڑی چلیے گا بھائی اگلے کوششن کی اور چلیں دوست نیچ کوششن کی اور چلتے ہیں اگلا کوششن آپ کے سامنے بھوٹی سندر سائز کو دیکھئے گا کیا کہہ رہے درنے کا نہیں لڑنے کا option ہے کی نہیں ہے ر بھی آرک ایس آئی کوششن آیا 2019 سے پیپر میں دیکھئے گا یہ بولا ہے 33 4 1 3 3 2 8 3 3 3 4 1 3 3 2 8 یہ میں انتر کتنے کا ہے یہ بتائیے آپ لوگ تو بتائیے 11 میں سے 8 گئے تو 3 بچے گا اور 3 میں سے 2 گئے تو ایک بچے گا کیا 13 option میں ہے ہے سر 13 answer ہو سکتا ہے بلکل سر یہاں سے کتنا shark mind ہو گئے ہمارا ہمیں پتا چلی گیا کہ یہ answer ہو سکتا ہے تو ہم بٹکیں گے نہیں ٹھیک ہے ہم سے کچھ چیزوں کو اب یہاں پر اس کو کاٹ کے دیکھ لیتے دیں تو 13 سے بھاگ دیں تو 13 دونی 26 ٹھیک 26 ہو جائے 4 کتنا 27 67 29 30 30 37 7 بچے گا اور 13 65 65 65 ہو جائے گا اور 37 27 بار کٹے گا اس کو بھی اس کٹ 36 26 7 بچے 30 55 65 36 68 28 جائے گا ٹھیک 256 آئے گا کٹنے پہ 200 سکتا ہو آئے گا تو ہمیں یہ نہیں مطلب ہے کہ کیا کٹ پائے گا آپ کو یہ بتائیے کیا 13 کٹ پائے گا بلکل کٹ پائے گا تو آنسر کیا ہو جائے گا 13 کیا آنسر ہو گا 13 بہت بڑی چلے گا ایک اور کوشن دیکھتے میرے بھائی اس کو دیکھئے گا 384 432 اور 1200 کا اس بتائیے بہت بڑی سوال دیکھئے گا اب یہاں پہ آپ بتائیے مجھے سب سے پہلے کی دو چھوٹی سنکھائے کون کون سی ہے تو بھائی پہلا ہے تو 384 ہو گیا اور دوسرا کتنا ہو گیا 432 482 ٹھیک ہے اب آپ کسی کو دیکھتا رہی ہے آپ دیکھو 1200 کو ہم 48 سے کٹ دیکھتے ہیں 48 سے کٹ سی دیکھئے چار سے کٹ چار کٹ ایک کم چار سی اڑا دو دیکھئے 12 سے سو بار کٹ جائے گا یہ بتائیے 12 چو 48 چار سے کٹ چار سے پچیس بار کٹ یہ تو کٹ جائے بھئی 48 سے ٹھیک 384 کو کٹ دیکھ 48 سے یہ دیکھیں کیا اس کو 48 کٹ پا رہا ہے چک چم ہے کہ نہیں کٹ میں تو 12 36 ہو جائے گا 12 24 24 24 48 کو بھی پتائے 4 اٹو کیا 32 لو جی اس میں بھی پاس ہو گیا یہ ایک اور بچ رہا ہے اس کی پرکشہ میں پاس ہو کے لکھائی 48 کٹ گا کی نہیں کٹ گا تو بھئی 12 صحیح اس کل لیتے ہیں یہ 4 کا کر لیجیے 4 4 4 4 4 4 اور یہ بتائی یہ 12 نمہ کی کتنا ہوتا ہے 108 48 نے سب کو کاٹ دیا 48 نے سب کو کاٹ دیا تو ہم شور ہیں کہ ہمارا آنسر کیا ہوگا 48 آنسر ہوگا 48 آنسر ہوگا یہ ہمارا آنسر ہوگا دیکھئے بھائی ایک اور کام کر سکتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں چھوٹی سنکھیا آنسر ہو سکتی چھوٹی سنکھیا کا فیکٹر آنسر ہوگا دو چھوٹی سنکھیا کا آنسر ہوگا یا اس کا فیکٹر آنسر ہوگا آگے میں آپ اور چیزیں بتاؤں گا ٹینشن مت لینا اور جیسے سوال ہے یہاں پہ میں بھاگ دیتے ہیں ٹھیک وہ طریقہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یہ طریقہ آپ کے exam کے لیے best ہے جسے آپ کر سکتے ہو اس میں ہم مدد لی چھوٹی سنکھیا بڑی سنکھیا کہ ایسا بھی سوالوں ہم سب سوالوں کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب آپ اچھے سے ریویجن کریے گا آپ کو کوئی دککت نہیں ہونے والی ہے کئی سمجھ نہیں ہوگی اور بھی ہم آگے سوال اس کے دیکھیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو